یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام آخرت کی تیاری کا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَمِيَتُبْ فَأُولَعِكَهُمُ الظَّالِمُونَ جو شخص توبہ نہیں کرتا در حقیقت یہی شخص اپنے آپ پہ ظلم کمارہا ہے اگر کوئی شخص گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں تیسرے ایک مقام پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِيَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس امید میں تھے کہ جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے بوڑے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے لیکن موت نے انہیں بڑھاپے تک جانے ہی نہیں دیا کتنے ہی نوجوان ایسے تھے جو اس خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ ہم کل توبہ کر لیں گے ہم آئندہ رمضان میں توبہ کر لیں گے لیکن موت کے بے رحم پنجے نے ایسا اپنی پکڑ میں لے لیا کہ وہ موج سے بچ نہیں سکے اور موت ان کو اچھا کر لے گئی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو توبہ کے لیے کسی بھی شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کسی شرط پر بھی وہ توبہ کو مؤخر کرے چتنی جلدی ہو سکے روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ حرب العزر فرماتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کما لیے ہیں گناہ کر لیے ہیں ان سے کہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ سبھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے آخرت کی تیاری کے لیے دوسرا اہم کام کہ ہم ہمیشہ ہمہ وقت اپنی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں جب انسان کو موت کا روگ لگ جاتا ہے انسان کے دل و دماغ پر موت کا خوف تاری ہو جاتا ہے انسان پھر چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنے سے بچتا ہے اور ڈر جاتا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے ہمیں یہ پتہ ہے علم ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے موت ضرور آنی ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ موت کا خوف ہمارے آساب پر تاری نہیں ہے اگر صدق دل سے موت کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور جب بھی گناہ کرنے کا کوئی خیال ہمارے دل میں آئے فوراں ہم اس بات سے ڈر جائیں کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آگئی تو میرا کیا بنے گا جب موت کا ڈر انسان پر تاری ہو جاتا ہے پھر انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جامع ترمدی کی تئیس سو سات نمبر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ اکثیرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت لوگو لذتوں کو دنیاوی نعمت و اسائشوں اور آرام کو برباد کر دینے والی ختم کر دینے والی لذتوں کو توڑ کے رکھ دینے والی موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اور موت کو یاد کرنے کے کئی بہانے ہو سکتے ہیں انسان قبرستان کا جا کے چکر لگا کے آ جائے انسان کی اکر ٹکانے آ جاتی ہیں موت انسان کو یاد آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں نے شروع اسلام میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان جانے سے دنیا کے اندر انسان کو بے رغبتی حاصل ہوتی ہے اور قبرستان کا چکر لگانے سے انسان کو اپنی آخرت یاد آتی ہے لیکن آج ہم نے قبرستان کو بھی جو ہے وہ سیرگاہ بنا لیا ہے لوگ جاتے ہیں خواتین جاتی ہیں سج سور کے جاتے ہیں دنیاوی اسائش اور دنیاوی نیمتوں کے لیے جاتے ہیں لیکن کوئی شخص بھی اس مطمع نظر سے نہیں جاتا کہ میں جاؤں مجھے اپنی آخرت یاد آئے کہ کل کلا یہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے ہمارے ساتھ تراوییاں پڑھتے رہے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے سہریوں اور افطاریاں کرتے رہے ہمارے ساتھ چلتے پھرتے رہے ہمارے ہم نوالہ ہم پیالہ تھے آج اس دار فانی کو چھوڑ کے اس ہمیشہ ہمیشہ کی گھر کے اندر آ چکے ہیں کل کلا ہم نے بھی مر کے یہی آنا ہے تو انسان اپنے اندر اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس ڈگر پہ چل رہا ہوں اور یہ در صرف ہمارے لیے نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آخرت کے بارے میں بڑے رنجیتہ تھے بہت زیادہ خوف زدہ تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک ہی روایت میں بیان کرتا ہوں ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں اپنی آنکھیں چپکتا ہوں مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے اور نہ جانے مجھے اپنی آنکھوں کو کھولنے کا بھی موقع یا محلت ملے گی کہ نہیں ملے گی اس سے پہلے کہیں میرے عجل نہ آ جائے میری موت نہ آ جائے اور فرمایا کہ کبھی کبھی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میں نے کسی چیز پر نظر ڈالی اور مجھے اس بات کا کوئی یقین نہیں ہوتا کہ میں اپنی نظر کو نیچے جھکا پاؤں گا کہ نہیں جھکا پاؤں گا یا اپنی نظر کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ ڈال سکوں گا کہ نہیں ڈال سکوں گا اگر میں کوئی لکمہ توڑ کے اپنے موہ کے اندر ڈالتا ہوں اور مجھے کوئی یقین نہیں ہوتا کہ وہ لکمہ میں اپنے خلق سے نیچے اتار سکوں گا کہ نہیں سکوں گا اور اگر وہ لکمہ میرے گلے میں اٹک جائے میری موت کا سمب بن جائے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے تو پیارے بھائیو رحمت اللہ العالمین کا یہ حال ہے کہ ایک لمحہ بر کے لئے اپنی زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہما وقت موت کا ڈر جو ہے وہ ان کے آساب پہ تاری ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کو اللہ تعالی نے جنت میں سب سے آلہ اور عرفہ مقام دینا ہے مقام محمود پہ فائز کرنا ہے جس شخصیت کی رب تعالی نے کل کائنات کے لئے سفارشیں قبول کرنی ہے اس شخصیت کا موت کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ میں ایک سانس لیتا ہوں سانس باہر نکالتا ہوں مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ میں سانس اندر لے جا سکوں گا کہ نہیں سکوں گا پھر آپ نے اپنی امت کو فرمایا کہ میری امت کے لوگو اِن کن تم تاقلون ففدو انفسکم من الموت اے لوگو اگر تم اپنے آپ کو اقل مند سمجھتے ہو تانا سمجھتے ہو بڑے سیانے مندتے ہو اگر اقل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے تو اپنے آپ کو زندہ ہونے کے باوجود مردوں میں شمار کرو کہ میں مرا ہی مرا مجھے زندگی کی کوئی امید نہیں ہے میں نے نجانے ابھی نماز پڑھنے کا بھی مجھے موقع ملنا کے نہیں ملنا مسجد میں میں آگیا ہوں مسجد سے باہر جا کے گھر پہنچنے کی موقع ملنا کے نہیں ملنا ہمہ وقت موت کا ڈر اور خوف جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ پہ تاری رہنا چاہیے تیسرا کام پیارے بھائیو یہ ہے کہ جب آخرت کی منزلیں بڑی مشکلات میں ہیں آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ہیں تو ہمیں اسی حساب سے زادے را بھی اختیار کرنا چاہیے اور دنیا کی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کے لیے بہترین زادے را وہ اپنے گناہوں سے بچ کے رہنا ہے اللہ تعالی سے ڈر کے رہنا ہے رب تعالی سے معافیہ مانگنی ہے اور انسان اللہ تعالی سے حسن خاتمہ کی دعائیں کرتا رہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یاکوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں رب تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے دین تمہارے لیے انتخاب فرما لیا ہے ہمارے بیٹوں تمہیں جب بھی موت آئے تو ایمان کی اعلی حالت میں موت آنی چاہیے اسلام پہ تمہاری موت آنی چاہیے امام ابن کسیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں کہ حافظو علی الاسلامی فی حال صحتکم و سلامتکم کہ اس کا مانا یہ ہے کہ تم اپنی صحت اور تندرستی کی ایام میں اسلامی تعلیمات اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو جب تم اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہارا خاتمہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ادین اسلام پہ ہی فرما دیں گے چوتھا کام پیارے بھائیو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو کام ہمیں نفع دے سکتے ہیں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں ان کاموں پر ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے ہماری تمام تر توجہ ہماری تمام تر کوششیں اور کاوشیں اس فانی دنیا کے لیے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے ہم جتنے سنجیدہ نہیں ہیں جتنے دنیا کے بارے میں سنجیدہ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کا مخصر سا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے انسان کے نیک آمال کا سلسلہ جو ہے وہ منکتے ہو جاتا ہے انسان کو نیکیاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی سوائے تین آمال کے اگر وہ تین کام انسان نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہوں گے تو انسان مر بھی جائے گا اور مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا ان میں سے فرمایا کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کر گیا یا پیچھے اپنے نیک اولاد چھوڑ جائے ایسی اولاد جس کی اسلام کے مطابق تربیت کی ہو یا کوئی ایسا علم جس سے لوگ نفع مند ہوتے رہے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے قرآن کا علم حاصل کیا ہے بچوں کو آگے قرآن کی تعلیم دی ہے بچوں کو آگے قرآن مجید اور حادیث کا علم سکھلایا ہے لوگوں کو اسلامی حکامات سے روشناس کروایا ہے جب تک لوگ اس کے بطلائے ہوئے آمال کے مطابق عمل کرتے رہے گے مرنے والے کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ساری رہے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق تعاف فرمائے اقول کو لہذا استغفر اللہ لی و لکا ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مذل لہ و من يزلل فلا هادی لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد پانچوان کام یہ کرنے والا ہے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی احتمام کریں ستم کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی حقوق تو ادا کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں ڈاکو پیدا ہوتے ہیں حقوق العباد کے بارے میں چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں بہت سارے ایسی حقوق ہیں کہ ان کے لوگوں کے حقوق پر ہم نے ڈاکا ڈالا ہوتا ہے ایسی صورت میں ہمیں آخرت کے اندر نیک عامال کوئی فائدہ نہیں دیں گے نبی علیہ السلام کی وہ بڑی معروف روایت آپ نے سنی ہے آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ غریب اور مفلس کون ہے صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پاس دنیاوی روپیہ پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے نیک عامال لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مارا پیٹا ہے لوگوں کا مال پر قبضہ کیا ہے مال ہتھیا لیا ہے لوگوں پر ظلم اور زیادیاں کر کے آیا ہے اللہ رب العزت اس کی نیکیاں مظلوم لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیں گے اور اگر مظلوم ابھی باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس حاجی صاحب کے سر پر ڈال دیا جائیں گے اور پھر اس کو الٹے مو کر کے جہنم ورسید کر دیا جائے گا تو اس لیے آج ہمیں اس بات کی اہم ضرورت ہے کہ ہم حقوق العباد کی پاسداری کا خیال بھی کریں چھٹا کام یہ ہے کہ ہم اپنی وسیعت تیار کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق کمرئن مسلمین لہو شئین یوسیفی یبیت لیلتانی اللہ ووسیتہ مکتوبتن عندہ اگر اللہ تعالی نے کسی کو کسی بھی ایسی چیز سے نوازہ ہے جس کے بارے میں وہ وسیعت کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دو راتیں بھی نہ گزارے کہ اس کی وسیعت جو ہے وہ اس کے تکیے کے نیچے لکھے تیار پڑی ہونی چاہیے آج ایسے حالات ہیں موت کا ڈر اور موت کے حالات ہر بندے کے آساب پہ تاریے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی وسیعت جو ہے وہ تیار کر کے رکھیں میرے بعد یہ کرنا ہے میں نے یہاں سے لینا ہے یہاں دینا ہے سارے معاملات اہلِ حانہ کو بتا کے جائیں پیارے بھائیو ساتوہ کام یہ ہے کہ ہم دین پر ثابت قدمی کی اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے رہیں سچی بات یہ ہے کہ جس طرح کے فتنے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ دور آنے سے پہلے کسرت سے نیک عمال کر لو ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام تلک انسان کافر بن چکا ہو اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی ہماری ظاہری اور باطلی ہمہ وقت ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے تو دین پر ثابت قدمی کی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے رب تعالی کے حضور دعائیں کریں ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے ایک لمحے کے لئے بھی کبھی موڑنا نہیں ہے اپنی طرف سے ہمارے حال پر رحمتیں فرما اور کہیے دعائیں کیجئے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما ہمارے قدموں کو ثابت قدمی نصیب فرما اور جنابی انس بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بڑی کسرہ سے کیا کرتے تھے یا مکلب القلوب ثبت قلبی علا دین اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما اور یہ دعا کریں اللہم انی اسعالک الثبات فی الامر اے اللہ ہم آپ سے دعا گو ہے کہ ہمیں دین پر اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا اور سنایا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربکہ رب العزتی امی اسیفون والسلام علیہ وسلم